موزید صحافی حضرات کے امنا بین السلام علیکم آپ سب کی آمد کو بہت بہت شکریہ کہ وہ امن جو ہم نے اپنے صبر کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ گزشتہ پانچ چھ سال سے اس شہر میں قائم کیا کہ جس کو دیکھ کر کراچی کے عمل کو سکوت کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی اس شہد یہ تاثر بھی ہوتا تھا کہ امکیوم پہلے جیسی نہیں رہی ہے الحمدللہ امکیوم پہلے سے بہتا رہے ہیں لیکن اس سال کے آغاز میں امکیوم کے جس نئے دور کا آغاز ہوا ہے ایک متحد منظم متحرک مستعد اور زیادہ فوکس امکیوم اس نے بہت سارے لوگوں کے خوابوں کو ارادوں کو اور سادشوں کو خواب میں بلایا آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم سے کم صحافت کے سامنے تو اپنا مقدمہ رکھیں یہ دو روز پہلے اسی انتخابی مارکے اور مرحلے میں ہم نے اپنا چھٹا شہید دفن کیا ہے اور ایک پھتر نہیں مارا ہے ہماری جانب سے حقائق بتائے گئے ہیں جس کو اشتعال قرار دیا گیا ایک ہمارے کسی قیادت کسی رکھنے رابطہ کمیٹی نے انتقام کا لفظ تک استعمال نہیں کیا ہم آئین قانون انصاف کی بات کر رہے ہیں اور گزشتہ پانچ سال سے یہی راستہ اختیار کیا ہے لیکن خدا کا خوف کریں اس کو ہماری کمزوری سے تعبیر نہ کریں اس کو ہماری بزدلی سے تعبیر نہ کریں یہ پاکستان کے عمل کے خاطر تعوان آپ ہم سے لے رہے اور جنابِ آلی یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا ہے کہ چھے شہید ہوئے ہیں تین ایم کیو ایم کے دفاتر پر یک طرفہ حملہ ہوئے ہیں اس کو تصادم قرار دینا اس کو کلیش قرار دینا اس کا ایم کیو ایم کی جانت پر اشتعال قرار دینا اس سے زیادہ بڑا ذرن کوئی نہیں اصلتا ہے اور یہ تینوں حملوں میں ایک ہی جماعت سندھ پر پندرہ سال سے راج کرنے والے اور پوری قومی اتفاق رائے کے ساتھ امام کی رائے اور مرضی کے خلاف پورے تعاون اور مدد کے ساتھ اور ایسی جماعت جس کو سندھ کے شہری علاقوں سے کوئی منڈٹ حاصل نہیں ہے اس پندرہ سال میں اس کو یک طرفہ طور پر سو فیصد اختیار اور اختیار ان شہروں سے دلائے گیا ہے اب اس کو یہ لگتا ہے جس کے خواب یہ تھے کہ کراچی کی جو وہ علاقے ہیں جہاں پر ایم کیو ایم کا منڈٹ پہتیس سال سے ہے اس کو چرانے چھیننے قبضہ کرنے خریدنے کا جو گزشتہ پانس سال سے منصوبہ بن رہا تھا جبکہ کراچی کے آؤٹس کرس کو وہ اپنی جاگیر سمجھتے تھے ان کو خوف اس وقت ہوا جب سوراب گوڑ پہ ایم کیو ایم کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے جب ہمارے پختون بھائی جیے متحدہ کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے ان کو خوف اس وقت ہوا اپنی جاگیر سمجھنے والے کیماری پہ ایم کیو ایم کے نعرے ایم کیو ایم کے پرچم ایم کیو ایم کے کارکنان نظر آئے ایم کیو ایم کے انتخابی دفتر نظر آئے ان کو تو اپنی ریاست اور اپنی جاگیر کے چھننے کا خوف رہا اور کراچی کی اس بدلتی بھی صورتحال میں وہ لوگ جنہوں نے پندرہ سال سے شہر کی بنیاد میں پچاس ساٹھ ہزار عرب ایک سیاسی گھرانے کے پاس ہے آپ تصور تو کریں ایک سیاسی گھرانہ جو سی پیک سے دگنی خوشحالی پاکستان میں لاسکتا ہے یہاں کے لوٹے میں پیسے ایک سیاسی گھرانہ جو ایم سے زیادہ افیکٹیو ہوسکتا ہے پاکستان کے ساتھ وہ پاکستان کیلئے کتنا بڑا خطر ہے موزی صافی حضرات اس پیتیس سالوں میں ہم نے سندھ کو جوڑے رکھنے سندھ کے میں بسنے والے دو مستقل لسانی کائیوں کے درمیان غلط فہمی نفرت کی خلیج کو پاٹنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی بھی ہے آپ کو اور کتنی قربانی چاہیے ایم کیوم سے پہلے یہ تقسیم و تفریق یہ پولارائزیشن موجود تھی سندھ کے شہری لاکھوں میں پاکستان بیپس پارٹی اس وقت بھی نہیں جیتی تھی اس وقت بھی کراچی حدراباد مرپوخاز نواب شاہ سکر اپوزیشن میں بیٹھتے تھے لیکن ہاں کسی نہ کسی درجے میں جماعتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی مک مکہ ضرور تھا تیس سپتمبر کو حدراباد میں الیکشن سے تھوڑے عرصے پہلے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں دو سو افراد کو چن چن کر گن گن کر اردو بولنے والے گجراتی بولنے والے بیمنی بولنے والوں کو سریعام قتل کر دیا گیا تھا اچھلی کیا گیا تھا کہ سندھ کے شہری اور دہی لاکھوں سندھی اور اردو بولنے والوں کے درمیان اتنی بڑی تفریح کر دی جائے ایسی نفرت پیدا کر دی جائے کہ جو انیس سو اٹھاسی انتخابات میں وہ پیپوس پارٹی کی مدد اور پیپوس پارٹی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو یک طرفہ طور پر ہمارا بوٹر مارا گیا تھا اس کے باوجود ہم نے انیس سو اٹھاسی میں تاریخ کے صفات کو درست رکھنے کے لیے کہ کل ہم پہ یہ الزام لگایا جائے کہ آپ نے سندھ میں سندھ کا منڈیٹ رکھنے والی جماعت کے وزیر آزم کو اور جمہوریت کو بجانے کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے نمائندوں نے تعاون نہیں کیا ہم نے تعاون کیا بار بار تعاون کیا کئی بار اس سراخ سے ہم دسے گئے ہر بار وعدہ خلافی کی ایک تاریخ ہے جو رقب کی گئی ہے لیکن یہ تو بڑا ظلم ہے لاشیہ ہم اٹھائیں قاتل اور مقتول کو آپ ایک طرح سے دیکھیں ایک طرح سے الزام لگائیں کراچی کی امن کی ذمہ داری قاتل کی وجہ سے ہو رہی ہے خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا مقتول کی وجہ سے جن کے لوگ مارے جا رہے ہیں جن کے لاشیہ پڑے ہیں بیر و گور و کفن ان کے گھر والے قیدی بنائیں آپ ہم پہ فائل کاٹلنگ ہی سوچ رہے تھے وقت بتائے گا ہماری خیرات کے بغیر سندھ کا وزیر آدم نہیں آ سکتا ہے کیسے لینے آئیں گے آپ ہمارے پاس اور آپ کے گناہ آپ کے بوچ کے لیے ہم نے اگر اپنے شہیدوں کے خاندانوں کو لاکہ بیٹھا دیا تو آپ گن نہیں پائیں گے الحمدللہ ہمارے صبر کے سامنے اب کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی ہم نے صحیح راقستہ اختیار کیا ہے ہم نے اپنے سیاستیت کے لیے میدان جنگ کے لیے اہوانوں کو اور انصاف کے لیے عدالتوں کو ان کو چنہ ہے روڈ پہ ہم آنا نہیں چاہتے گوکہ روڈ پہ آنا بھی جمہوریہ تو پاکستان کی آئین کی مکمل اجازت کے ساتھ ہو رہے اب پاکستان یہ نگرہ وزیر آدم نگرہ وزیر آلہ سے میں اب کوئی مطالبہ اور کوئی توقع رکھنا نہیں چاہتا ہمیں گمان تھا کہ ایک جج ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ انگی پرانی وابستگی پاکستان کی بسپارٹی سے ہے لیکن ہم خوش گمان لوگ ہیں ہمیں لگتا تھا کہ یہ نگرہ ہوں گے تو نگرہ نہیں کریں گے انصاف کریں گے ہمیں یہ لگا کہ سندھ کی شہری لاکھوں کے ہیں تو سندھ کی شہری لاکھوں کے کوئی انصاف دلانے کے لیے کم سے کم ان کے دل میں کوئی درد تو ہوگا کراچی کے مستقبل کو بچوں کو ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کو فیل کر دیا گیا ایک طرف جہاں پر یہ کوٹا سسٹم ہے ایک طرف جہاں پر نوے فیصد ریزلٹ آ رہا ہے اسکول وہاں نہیں ہے کالج وہاں نہیں ہے بننے تھے اس پیسے سے دبائی کے ریل اسٹیٹ کو مضبوط کیا گیا وہاں نوے فیصد ریزلٹ آ رہا ہے یہاں آپ نے تیس فیصد ریزلٹ کر دیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ ایمکیم کے بعد ایمکیم نے تعلق با کیا حشر کیا ہے یہ موجودہ نگرہ حکومت اور وزیرالہ صاحب اس کو کہتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے اتنے ہی نالائک بچے ہیں یہاں تب ہم ان سے کوئی تبقہ نہیں لکھیں پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے یہ چھے شہید اور دیکھ تو لیجئے در خوف اس بات کا ہے خوف یہ ہے کہ اب شہیدوں کے اس فیرست میں ان چھے لوگوں میں پختون بھی ہیں بلوج بھی ہیں بنگالی بھی ہیں چھے میں سے چار اب یہ لڑائی لیسان کی نہیں ہے نظریہ کی ہے یہ لڑائی کسی جماعت کی نہیں ہے پاکستان کے مظلوم محکوم مجبور میڈل کلاس کے حکمرانی اور جاگردانان نظام کے خلاف جنگ ہیں اور کراچی نے جنگ کا آغاز کیا ہے کل انشاء اللہ تعالی پختونوں کے ووڑ سے جب سوراک ووڑ سے ہمارا ایمینے کھڑا ہوگا تو اصل حقیقت بتائے گا قومی سمبلی میں کل جب کی ماری سے ہمارا ایک بلوج کھڑا ہوگا اور حقیقت بتائے گا صوبائی سمبلی میں تو یہ کراچی اور کراچی کے نتیجہ پورے پاکستان پیسر انداز ہوگا خبردار کسی نے دھون سے دھاندلی سے دھمگی سے اور پیسے سے یہاں کے منڈٹ کو خریدنے بیچنے یار کیا مزاق ہے الیکشن کمیشن کا یہ آپ بینرز کے سائز کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں بینر کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہے اس پہ تو آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن کتنے آ رہے آ رو خریدے گئے ہیں کتنے بیچے گئے ہیں کتنے پولنگ اسٹیشن خریدے گئے ہیں اس کا حساب کتاب کون کرے گا فراز شہید فراز شہید دگنے ووٹروں پہ انتظام کر دیا ہے لیکن شہر کے امن پہ بھی سوال اٹھا دیا ہے گرفتار کریں نگرام وزیر آلہ صاحب نہیں کریں گے اور آئی جی صاحب احتساب آپ کا بھی ہوگا کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے اس میں برائے راز پاکستان پیپس پارٹی کا قومی اسیمبلی کا امیدوار ہلکہ دو سو انچاس سے ہے اور وہ لڑکے نہ ان کے گھر میں چھاپے پڑے نہ کوئی گیا ہے نہ صحیح طرح سے فائی آر کٹی ہے جن کے حکم سے ہوا ہے جن کے بارے میں سب جانتے ہیں جنہوں نے ڈسٹرک سینڈل کا ٹھیکا لیا ہوا تھا سارے ٹھیکے بھی ترقیاتی کاموں کو اٹھا رہے تھے جن کا پارکنگ نالوں کی زمین پہ بنی بھی ہے جن کے حکم سے ہوا ہے ان کی ایف آی آر نہیں کٹی گیا تو بہرحال ہمارے شہید کی لہو سے ہمارے دل دو دکھے میں لیکن جذبے بھی اور نکھر گئے ہیں کراچی اب پلٹ کے ووٹوں کے ذریعے جو وار کرنے والا ہے مینڈیٹ مینڈیٹ ہم ووٹ کے ذریعے آٹھ فروری کو ایم کیو ایم کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ شہر اس کے حقیقی وارثوں کے سپرت ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اور اس میں آج الحمدللہ تمام زبانے بولنے والے تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام فقوں سے اور تمام مسلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہر طرح کے کیمینڈی کے لوگ ایم کیو ایم کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں لوگوں کا ہواوں کی رکا پتہ لگ چکا ہے ہواوں کو ایم کیو ایم کے چراہوں کو پتہ لگ چکا ہے اب چراہ کے جلنے اور ہوا کے چلنے میں جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ کراچی بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ لوگ غلط فہمیاں پھیلا کر ایک بار پھر ہمارے اتحاد میں رکاوٹ آئے میں بڑی بزہا سے کہہ سکتا ایم کیو ایم میں ایک روشن خیال ترقی پسند اپنے دین سے محبت کرنے والی جماعت ہے ایم کیو ایم میں کوئی شیعہ سننی نہیں ہے ہم اپنے گھروں میں شیعہ سننی ہیں دیوبندی اور بریلوی ہیں لیکن ہم ایم کیو ایم میں مسلمان ہیں ویسا مسلمان جیسے کہ ہمارے نبی نے ہم سے تبقہ رکھی ہو بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہم جے میری گناہگار آقوں نے وہ منظر دیکھے ہیں ایم کیو ایم سے پہلے جب نامعلوم سم سے آنے والے ایک پتر سے شیعہ اور سننیوں کے گھر اور دکانے جلا دی جاتی تھی خفیہ ہاتھ وہ پتر بیگتا تھا اور ہم لڑ پڑتے تھے الحمدللہ ایم کیو ایم کی آنے کے بعد ہم نے ایسی یک جہدی پیدا کی ہم ہی تھے اکیلے ایم کیو ایم سے پہلے والی جماعتیں تو اس پہ تیل ڈالتی تھی اس پہ تیل پر آپ پھیکتی تھی ہم تھی یہ آپ بجھائی ہے اور ہمارے اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آنگی کیا میسے جتنا مضبوط تھا کہ دشمنوں نے دشمنوں نے امام باردون کو خون سے رنگین کر دیا مسجدوں کی سفوں کی سفیں ایک دوسروں کو لڑانے کیلئے ہمارے سنی بھائی شیعہ بھائی مرے لیکن ایم کیو ایم کی وجہ سے لڑے نہیں ہیں یہ ہماری کامیات تو الحمدللہ ام کیو ایم کیو ایم کیو یا کراچی میں اہدرباد میں میر پخواست میں نواب شاہ میں ہمارے امیدواروں میں ہر زبان بولنے والے ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے ہر مصلق سے تعلق رکھنے والے کراچی کو واقعی آج کی ایم کیو ایم نے ایک چھوٹا پاکستان بنا دیا ہے ایک ایسا چھوٹا پاکستان جو بڑے پاکستان کو پال رہا ہے ساتھ ساتھ ہمارا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آج ڈسٹرک ایزڈ کا ایک جلسہ ہے گلستان جوہر میں پھر دو تاریخ کو دو فروری کو ہیدر آباد میں چار فروری کو میر پرخاص میں بھی ہے اور چار فروری کو ڈسٹرک سینٹرل کا نورت آزو آباد میں ہم تمام تقاضے اور سکھر کا یکم فروری کو ہے اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں جلسے ہم کر رہے ہیں وہاں کے میڈٹ کے ساتھ پاکستان میڈل کلاس کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت جس طرح مستحقم ہوگی نئے خواب جنم لیں گے پرانے خواب تعبیر پائیں گے میری خوش فہمی ایک مضبوط جمہوریت جو اہم قیم کے عظم اور ارادت سے بھنی بھی ہوگی اس کو پلتا پھولتا میں دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی لیکن دوبارہ دور آرہے ہیں یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی انصاف آئین قانون سپریم بورٹ چیف جسٹس نگرہ وزیر آدم اتنی بڑی فوج اگر ان مل کر اتنی بڑی فوج یعنی کہ نگرہ حکومت کی اور عدالتوں کی اگر ایک قاتل کو گرفتار نہ کر سکے تو پھر ہم ان کے پر جو آواز اٹھے گی اس پہ آپ ہمیں شریع کی جرم نہ سمجھی گا ہم نے بہت صبر کیا اور صبر کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ اچھا مصطح بھائی یہ ایک بتا دے گا کہ آپ بہت شکریہ کی جانب سے بار بار آپ لوگ بتائی رہے ہیں جو بہت شکریہ کی جانب سے خاص طور میں آپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں بیان آ رہے ہیں کہ آپ کی اشتہال ان کے جیز میں وہ بیانات ہیں اور اس کے ساتھ ساری چیز ہوگی اس میں کچھ کرتے ہیں تصور کر لیں انہوں نے اشتہال کیا وہ آپ گولی مار دیں گے آپ بھی اشتہال پھلا دیتے ہیں اس میڈیا کے ذریعے یار ظلمہ حد ہے یہ سوال بھی نہیں بنتا ہے آپ اگر کہنے لگے کہ ایمکیو ایم نے گاڑی جلا دی اس کی گاڑی پر کھڑے ہو کے فائر بھی کر رہے تھے وہ اب گاڑی جلا بھی دی آپ بھی ہماری گاڑی دفتر جلا دیتے ہیں آپ بندہ بھاریں گے اس کے لیے یہ ہی تو ہم بتا رہے ہیں جو اشتہال انگیزی ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہمارے جو جنازے اٹھے ہیں تو ہم یہ کام کریں کیا نہیں کر رہے ہیں نا اس کا فرق تو میڈیا بیان کرے مصطفہ کمال نے کس کو دھمکی دیئے بھائی انہوں نے اپنا نوہا اشتہال ہوتا ہے ایتجاج اشتہال ہوتا ہے متنبی کرنا اشتہال ہوتا ہے اس طرح تارگیٹ نہ کریں قیادتوں کو اچھا ڈاکٹر آپ یہ بتائیے گا ڈاکٹر آپ یہ بتائیے گا آٹ پروری کو اپنے اماز کے حوالے سے آپ کیسا بہاول دیکھ رہے ہیں اب اسے جلجہ حرارت جو ہے وہاں ہی ہے تو اگر ایسے معاملات آٹ کو بھی کوئی 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 ووٹر کس طرح سے ووٹران لے جائے گا تو نگرا حکومت ہم وہتے تو بتاتے آپ اور ووٹر نکلے گا ہمارا ووٹر نکلتا ہے آپ نے اور ندیجہ بھی آگیا ہمارا ووٹر نکلے گا آپ کو پتا ہے نہیں ڈڑتا ہے وہ ڈنڈوں سے تیروں سے گولیوں سے دوز دمکی سے نکلے گا آپ ترہ اور بڑھائی ہے نہ بکتا ہے نہ ڈرتا ہے بہت تیاری کی ضرورت نہیں ہے پہتیس سال کی تیاری ہے اس کے بعد بھی ووٹ نہیں پڑھے گا بینروں سے دھوڑ پڑھتا ہے وہ تو ہم اس کی تہوار کے طور پر لے رہے ہیں ایلیکشن کے تہوار کے طور پر لگائے ہوئے ہیں ہم نے بینرز وغیرہ تصویر ہے وغیرہ اپنی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہماری پورا ماز ہی سامنے ہے تو پیگوز پارٹی پہلی دفعہ کیوں آئی ہے سن میں نہیں رہتی تھی کیا نیسٹرک سینٹر میں پہلی دفعہ کیوں آئی ہے پہلی دفعہ بدماشی کرنے کی حمد کر رہی ہے ہم نے تو کیا تھا بھائی ہم نے تو کیا تھا ہم نے تو کیا تھا لیکن پاکستان نہ نگرہ حکومت میں تنا حوصلہ ہے نہ آئین و قانون میں تنا حوصلہ ہے کچھ لوگ پاکستان میں پاکستان سے زیادہ بڑے ہیں پاکستان کی آئین قانون سے زیادہ بڑے ہیں ہر شکنجے سے بڑے ہیں ہر صدا سے بڑے ہیں ہم کو ان سب کو چھوٹا کرنا ہے تو پاکستان بڑا ہوگا ہے ہمیں بتائیں کام کرنے یا کام اتارنے میں تھوڑا فرق ہے بتا دیں کیا کام کیا ہے کتنی پانی کی لائنیں اپنے ہسپتال کے لائنیں کتنے انچ کی لائنیں کہاں ڈالی گئیں یہ بتاتے دیجئے ذرا کہاں روڈ تعمیر ہوئی ہے اور وہ کیا کوئی میرے ہیں وہ کراچی کے کوئی وزیر ہیں وہ نگرہ وزیر آزم ہیں وہ کیوں کرا سکتے ہیں ان کے پاس کیا اختیار ہے کس حق سے کر رہے تھے وہ کام کس نے ان کو اجازت دیوی تھی کیا عوضہ تھا ان کے پاس کیسے کیا اس پر بھی ان کی فائر کٹنی چاہیئے ترقاتی کا مہارا اگمیاں اٹھے گا کرلہ ترالے گا کس نے فنڈ دیئے ان کو ایم این اے ایم پی اے وہ مجھے کرلے گا اٹھے گا آپ نے ایندر کے حواج کے بات کی تو سکتا ہے یہ اپنے مجھے کرلے گا سکتے ہیں لیکن جو ابھی ایسا لگتا ہے کہ صرف تین ہزار بچے رکھیں وہ دو دفعہ ہم نے لڑ کے اس کو واپس کرایا ہے نا تو اس سے پہلے ہمیں شکت دینے کی کوشش کی ہے جناب کچھ نہیں بنتا اس سے اب دنیا بدل رہی ہے اب یہ ڈگریوں سے آگے بعد چلی گئی ہے ہمارا بچہ قابل ہے پوری دنیا پر راج کرے گا اور اس کے لئے ہم لڑیں گے اور ان کے لئے لڑیں گے آخر تک لڑیں گے ہم نے ری اسیسمنٹ کا مطالبہ کیا ہے اور جو کمیشنر ایکٹنگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ری اسیسمنٹ کے لئے انہوں نے حامی بڑی ہے اور ری اسیس ہونا چاہیے یہ سارا ریزلٹ خالدہ مونا چاہیے خالدہ مونا چاہیے خالدہ مونا چاہیے خالدہ مونا چاہیے یہ بتائیے گا بانی بیٹی آئی کو گزید کا روز جو ہے وہ دوشہ سائفر کیس میں اور آج جو ہے دوشہ آنگ کیس میں صدق کرنے گئی ہے تو کیا یہ صدق ہے وہ الیکشن کے محول میں صدق کرنے جاری ہے اچھا انصاف تو کو تو نہ الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے نہ امن کا انتظار کرنا چاہیے اگر یہ انصاف ہے تو ہم سب کو قابل قبول ہونا چاہیے اور انتقام ہے تو ہم میں سے کسی کو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے مجھے تو اس میں سے انتقام کی بھونی آ رہی ہے اگر ہے بھی ایسا تو یہ مجھے سب سے بڑا ایمان مقافات عمل پہ ہے یہ مقافات عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہم ان کا دامت میں نہیں چھوڑیں گے نہ کسی کے لئے میدان چھوڑیں گے ٹھیک ہے فیصلہ تو ہوئی گیا ہے کراچی کے نتائج کو ہے نحمدللہ کوئی ہماری نہیں سن رہا ہے شاید ہم بعد میں کسی اور کی نہ سنیں جی جناب اس وقت اس وقت اصول کھڑا ہوا تھا تیرے پن ستر سے سو یوسی کمتی پاکستان کی دوسرے بڑے شہر جتنی تو اس کو ہم بے شرموں کی طرح الیکشن لڑ لیتے پھر اپنے میر کے لئے بھی خیرات مانگتے چوڑوں تو ڈاکوںوں سے یار یہ تو ہماری جوتیوں کی نوک پہ رہے ہیں اور یہ بلدیاتی نظام جھونٹ پہ دھوکے پر بد ادماتی پر اور غیر قانونی طور پر کھڑا ہے یہ امکم کو آنے دیجئے یہ رہنی پائے گا اور انساف دینا پڑے گا عدالتوں کو بائیکارٹ کا کوئی بائیکارٹ ان کا ہونے والا ہے جو پندرہ سال سے اس شہر پہ کابض ہے ان کا بائیکارٹ ہونے والا ہے بہت شکریہ آپ نے کیوں نہیں بول دیا سولہ اٹھارہ بیس پرسپشن تو پروپگنڈے کی بنیاد پہ ہوتا ہے ہمیں تھوڑی بتانے انہوں نے بتانے ہم تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا ہے نا پلیس ایلان کر دے نا اچھا ہم میمان آواز لوگیں چائے بھائیں گے ان سے جو ہم نانگنے جا رہے ہیں وہ دیں گے نہیں وہ پیپوس پارٹی نہیں رہ جائیں گے ٹھیک ہے ہم ان سے مانگیں گے کہ آپ نے ہاری کیلئے کچھ دو پانی کا فیصلہ آپ لڑکانے میں ہاری کرے گا اور وہ مزدور کرے گا اپنے سڑک بنانے کا فیصلہ آپ کو عوام کے دور پر وسائل ہی نہیں اختیار بھی لے کے جانے ہوں گے تین ترہ میمیں آپ سب کو بتا چکے ہیں پیپوس پارٹی کرتی تو پیپوس پارٹی رہتی نہیں ہے اگر رہے ہی نہیں پائیں گی پہلے کی طرح تو پھر تو ہم تعاون کریں گے ہر اس سے جو عوام کو ٹیس سو خاندانوں کے بجائے ٹیس کروڑ عوام کے لیے جو ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے بہت بہت شکریہ ہم اس کا ساتھ دیں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے